موسیقی سیاد کی بحث چل رہی ہے جو کہ منطق کا مقصد اعلیٰ ہے یا یوں کہ یہ منطق کی روح ہے بھئی گزرستہ تمام آبحات دراصل انہی کی تمہید تھی بھئی انہی کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اب تک جسی بحثیں گزری وہ انہی کی تمہید تھی اور یہ آپ نے پڑھا خیاس تو قسم پر ہے یا اقترانی ہوگا یا استثنائی قیاس استثنائی جس میں لارکنہ کے ذریعے نتیجے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جبکہ قیاس اقترانی جس میں حرف استثنائی یعنی لارکنہ وغیرہ نہیں ہوگا بھئی اور اس میں ہم شکل ثانی پڑھ رہے تھے بھئی شکل ثانی شکل اول میں آپ نے پڑھا کہ شکل اول میں حد اوسط جو ہے صغرہ میں محمول کی جگہ اور قبرہ میں موضوع کی جگہ ہوگا جبکہ شکل ثانی میں حد اوسط محمول کی جگہ آئے گا دونوں میں صغرہ میں بھی اور قبرہ میں بھی جبکہ شکل ثالث میں حد اوسط جو ہے دونوں میں موضوع کی جگہ آئے گا صغرہ میں بھی اور قبرہ میں بھی جبکہ شکل رابع میں حد اوسط صغرہ میں موضوع ہوگا اور قبرہ میں محمول ہوگا یعنی یہ شکل اول کا عقص ہے بھئی شکل اول کا عقص اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ نتیجہ ہمیشہ ارزل و اخص کے تابع ہوا کرتا ہے ارزل و اخص یعنی جو زیادہ ادنا ہے رزیل ہے اخص یعنی خصیص ہے زیادہ خصیص ہے اور موجبہ اور صالبہ میں سے زیادہ ادنا کونسا ہے صالبہ تو نتیجہ ان دونوں میں ایک موجبہ ایک صالبہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ صالبہ آئے گا اور اگر ایک کلیا ہو ایک جزیا ہو تو ان دونوں میں ادنا کیا ہے جزیا تو نتیجہ ہمیشہ جزیا آئے گا اور اگر دونوں جزیاں ہوں پھر بھی نتیجہ جزیاں ہی آئے گا اور اگر دونوں کلیاں ہوں تو پھر نتیجہ کبھی کلیاں آئے گا اور کبھی جزیہ آئے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی دونوں مقدمیں اگر کلیہ ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا ہاں تو نتیجہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جزیہ بھی ہو سکتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی دوبارہ دونوں اگر کلیہ ہوں تو نتیجہ کلیہ بھی آسکتا ہے اور جزیہ بھی اب ایک اور قیمتی بات بھی اس میں اضافہ کر لیں اس کو بھی یاد رکھیں پہلی دو شکلوں میں نتیجہ کلیہ ہوگا اور تیسری اور چوتھی شکل میں نتیجہ ہمیشہ جزیہ ہوگا کبرا بھی کلیہ کبرا بھی کلیہ دونوں کلیہ ہوں تو نتیجہ کیا آتا ہے بھئی زبان سے زبان سے دہرائیں میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں دونوں مقدمے اگر کلیہ ہوں تو نتیجہ کلیہ بھی آسکتا ہے اور جزیہ بھی آسکتا ہے بس کسی میں مزید تفصیل یاد رکھیں دونوں کلیہ ہوں تو ہم نے کیا کہا کبھی کلیہ ہوگا نتیجہ اور کبھی جزیہ کہاں کلیہ ہوگا کہاں جزیہ ہوگا اب یہ یاد رکھیں پہلی دونوں شکلوں میں نتیجہ کلیہ ہوگا اور تیسری اور چوتھی شکل میں نتیجہ جزیہ ہوگا یعنی دونوں اگر کلیہ ہیں صغرہ بھی کلیہ ہے اور صبرہ بھی کلیہ ہے تو پہلی اور دوسری شکل میں نتیجہ کیا آئے گا کلیہ آئے گا اور تیسری اور چوتھی شکل میں نتیجہ کیا آئے گا جزیہ آئے گا یہ بات یاد رہے گی تو خلاحاصل کلام کیا ہوا نتیجہ ہمیشہ آخا تو ارزل کے تابع ہوتا ہے ایک مجیبہ ایک خالبہ تو نتیجہ ہمیشہ خالبہ اگر ایک کلیہ ہو ایک جزیہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ جزیہ اگر دونوں جزیہ ہو تو نتیجہ جزیہ اور اگر دونوں کلیہ ہو تو کبھی نتیجہ کلیہ ہوگا کبھی جزیہ کہاں کلیہ ہوگا پہلی دو شکلوں میں اور کہاں جزیہ ہوگا تیسری اور چوتھی شکل یعنی آخری دو شکلوں میں سورہ سمجھ میں آگئی بھائی تو مطلق اس کا یہ ہوا کہ تیسری اور چوتھی شکل میں نتیجہ ہمیشہ جزیہ آئے گا تیسری اور چوتھی شکل میں نتیجہ ہمیشہ 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 جزیہ آئے گا تیسری اور چوتھی شکل میں کبھی بھی کلیہ نہیں آ سکتا جبکہ پہلی دو شکلوں میں نتیجہ جزیہ بھی آ سکتا ہے اور کلیہ بھی آ سکتا ہے جتنی ضربیں بنیں گی سب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں بھئی اچھا اب یہ دوسری قسم کی ضربیں بھئی ہم شروع کرنے لگے ہیں پہلی شکل کی شرطیں کیا تھی ایجابِ صغرہ اور کلیتِ کبرا پہلی شکل کی شرطیں کیا تھی ایجابِ صغرہ اور کلیتِ ایجابِ صغرہ کا کیا مانا صغرہ موجبہ ہو اور کلیتِ کبرا کا کیا مانا کبرا کلیہ ہونا چاہیے یہ شرطیں ہیں اور چنانچہ صرف چار ضربیں تھی جن میں یہ شرطیں پوری ہو رہی تھیں وہ نتیجہ دیں گی باقی بارہ نتیجہ ہی نہیں دیں گی اور شکلِ ثانی جو ہے اس کے اندر کتنی شرطیں تھی دو شرطیں پہلی شرط کیا ہاں شابت صغرہ اور کبرا میں کیف کے اعتبار سے اختلاف ہو ایک موجبہ ہے تو دوسرے کو کیا ہونا چاہیے صالبہ اور اگر پہلا صالبہ ہے تو دوسرے کو موجبہ ہونا چاہیے پہلی شرط یہ اختلاف پھل کیف ہو اور دوسری شرط کیا تھی کلیتِ کبرا وہی پہلی شرط جیسی شرط ہے کلیتِ کبرا کبرا کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے بھئی کلیہ ہونا چاہیے اور پھر کل میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر ان دو شرطوں میں سے یہ جو شکلِ ثانی کے اندر دو شرطیں ہیں کیف کے اعتبار سے اختلاف ہونا چاہیے اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے اگر ان میں دونوں شرطیں مفقود ہوئیں یعنی نہ پائی گئیں یا کوئی ایک شرط مفقود ہوئی تو پھر اس طورت میں نتیجہ نہیں آئے گا بھئی کیونکہ نتیجہ کبھی سالبہ آ جائے گا اور کبھی موجبہ اور ایک ہی ذرب کے اندر کبھی نتیجہ موجبہ آئے کبھی سالبہ آئے اس کا مطلب یہ ہے وہ نتیجہ دینے والی نہیں ہے ورنہ تو نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا آنا چاہیے تھا بھئی جیسے اس کی مثال میں نے ذکر کی تھی مثلا اگر پہلی شرط کیا اس شکل ثانی کی کیف میں اختلاف ہو اگر ہم کیف میں اختلاف نہیں لاتے مثلا کیا کہتے ہیں کلو انسانین حیوانون اور دوسرا کیا تھا کلو ناتقین حیوانون کلو انسانین حیوانون اور دوسرا کلو ناتقین حیوانون دیکھو حد اعصد دونوں میں ہم کہاں پر لائے ہیں محمول کی جگہ پر یہ شکل ثانی ہے تو کلو انسانین حیوانون اور کلو ناتقین حیوانون نتیجہ کیا آیا کلو انسانین ناتقون کلو انسانین ناتقون اچھا اب اسی کے اندر پہلا کیا تھا یہ نتیجہ یاد رکھیں نتیجہ کیا آیا کلو انسانین ناتقون اچھا اب ہم صرف کبرہ میں تبدیلی کرتے ہیں صغرہ کو اسی طرح رکھتے ہیں صغرہ کیا تھا کلو انسانین حیوانون کلو انسانین حیوانون تو صغرہ تھا کلو انسانین حیوانون اور کبرہ پہلے کیا تھا کلو ناتقین حیوانون اب ناتقین حیوانون اب ناتقین کی جگہ فرس لے آئے کلو فرسن حیوانون کلو فرسن حیوانون دیکھو وہی ضرب ہے ہم نے نہ کلیت جزیت کو بدلا نہ ہم نے ایجاب و سلب کو بدلا صرف کس کو بدلا ایک لفظ موضوع کو بدل دیا کبرا کے تو نتیجہ پہلے کیا تھا کلو انسانی ناتقن موجبہ کلیہ تھا اب بھی کیا آنا چاہیے موجبہ کلیہ اب بنائیے بھئی یہ جو میں مثالیں لکھوا ہوں جلدی سے سامنے سے مثال لکھ لیا کیجئے اچھا تو پہلے کیا تھا کلو انسان حیوان لکھ لیں یہ دوبارہ یہ سارے کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان یہ تھا صغرہ کبرا تھا کلو ناتقن حیوان نتیجہ کیا آیا تھا کلو انسان ناتقن دیکھو یہ موجبہ کلیہ آیا نتیجہ آپ دیکھو موضوع یا محمول کو بدلنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے فرق پڑ جائے گا صغرہ کو اسی طرح رکھیں کلو انسان ان حیوان کلو انسان ان حیوان کبرا میں صرف ناتق کی جگہ فرق لے آئیں کلو فرق ان حیوان کلو فرق ان حیوان اب دیکھئے اگر اسی طرح نتیجہ بنائیں آپ کیا بنے گا کلو انسان ان فرق ان بن رہا ہے ہر انسان فرق ہے یہ صادق ہے قاذب ہے یہ تو قاذب ہے یہ تو صادق نہیں آرہا تو پھر اس کو صالبہ بنائے ذرا لا شیع من الانسانی بی فارسن دیکھو اب نتیجہ صحیح آیا کوئی بھی انسان فارس یعنی گھوڑا نہیں ہے تو بعین ہی وہی ضرب ہے پہلے اسی کا نتیجہ موجبہ کلی آیا اب صالبہ کلی آ رہا ہے یہ نتیجے میں اختلاف آنا یہ بتلا رہا ہے کہ اگر شرط پوری نہیں ہوگی تو نتیجہ صحیح نہیں آئے نتیجہ صحیح نہیں آئے صورت سمجھ میں آگئی یہ تو وہ پہلی شرط کی ہم نے رہایت نہ رکھی یعنی دونوں میں ایجاب اور صل میں اختلاف نہیں کیا دوسری صورت کہ اگر ہم دوسری شرط کی رہایت نہیں رکھتے پہلی شرط کی رہایت رکھتے ہیں ایک کو موجبہ بناتے ہیں ایک کو صالبہ لیکن دوسری شرط جو ہے کلیتِ کبرا اس کی رہایت نہیں رکھتے بلکہ ہم کبرا کس طرح کا لائیں گے جوزیاں لائیں گے دیکھنا پھر نتیجہ سراب ہوگا کچھ آئے گا کچھ دیکھئے کلو انسان ناطقن یہ ہے صغرہ اور کبرا کیا ہوگا وَبَاظُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِنَاطِقِن وَبَاظُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِنَاطِقِن دیکھئے پہلے کے اندر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا کیا ہے کلو انسان ناطقن وَبَاظُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِنَاطِقِن کلو انسان ناطقن وَبَاظُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِنَاطِقِن آپ حد اعصت پر نظر رکھیں دونوں میں حد اعصت محمول کی جگہ آ رہا ہے یا نہیں بھئی دونوں جگہ ناطق ہے یہ شکل ثانی ہے پہلی شرط اس میں پوری پہلا ایجاب وصل میں اختلاف ہے سغرہ موجبہ ہے تو کبرا سالبہ ہے دوسری شرط تھی پوری دوسری شرط کیا تھی کبرا کیا آنا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے حالانکہ یہاں پر ہے باز الحیوانی یہ جزیہ ہے بھئی جزیہ نتیجہ کیا آئے گا بھئی جی بھئی ایجاب وصل بھی کٹھیں ہو تو نتیجہ کیا آتا ہے سل کی صورت سالبہ آئے گا کلیہ جزیہ بھی کٹھیں ہو تو نتیجہ کیا آتا ہے جزیہ آتا ہے تو سالبہ جزیہ آنا چاہیے نتیجہ جی بنائیے بھئی ناطق ناطق کو ختم کریں باغل انسانی لئیسہ بھی حیوانی باغل انسان حیوانی یہ صادق ہے باغل انسان باغل انسانی لئیسہ بھی حیوانی نتیجہ یہی آ رہا ہے نا موجبہ ہے ایک سالبہ ہے تو سالبہ آ رہا ہے نتیجہ ایک کلیا ہے ایک جزیہ ہے تو نتیجہ کیا آ رہا ہے جزیہ سالبہ جزیہ ہے باز الانسانی لئیس بحیوانی یہ آنا چاہیے لیکن یہ تو غلط ہے باز انسان حیوان نہیں ہیں یہ تو غلط ہے لہذا اس کو ایجاب سے بدل دو باز الانسانی ایجاب سے بدلو باز الانسانی حیوان یہ دیکھو نتیجہ آیا موجبہ آیا نتیجہ کیا آیا موجبہ آیا اچھا اب باقی سارا کچھ اسی طرح رکھیں سارا کچھ صرف کبرا کے موضوع کو ہم بدلیں گے دیکھو نتیجہ پھر بدل جائے گا صغرہ اسی طرح رکھیں صغرہ کیا ہے کبرا میں صرف حیوان کی جگہ فرس لے ہیں کیا بن جائے گا باز الفرسی لئی سب ناتقن باز الفرسی لئی سب ناتقن اچھا دتیجہ کیا آنا چاہیے صالبہ جوزی آنا چاہیے نا بنائیے صالبہ جوزیہ باز الانسانی لئی سب فرسیم صادق ہے کاذب ہے باز الانسانی لئی سب فرسیم باز انسان گھوڑے نہیں ہیں نتیجہ صادق ہے یا کاذب ہے مجھے یہ بتائیے باز الانسانی لئی سب فرسیم باز انسان گھوڑے نہیں ہیں صادق ہے بھئی صادق ہے کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ میں روزانہ یہ بتلا رہا ہوں آپ کو کہ جب میں یہ کہونا کہ باز انسان گھوڑے نہیں ہیں یہ بات سچی ہے یا غلط ہے میں نے ساروں کی بات ہی نہیں کی میں نے کب کہا کہ کچھ گھوڑے نہیں ہیں تو کچھ گھوڑے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کچھ گھوڑے ہیں کچھ فرس ہیں میں نے تو صرف اتنا کہا کچھ انسان فرس اور باقی کے کچھ میں نے ان کی بات ہی نہیں کی ان کے لئے میں نے اس بات تو نہیں کیا کوئی فرس ہونے کا ابھی کل میں نے بتایا ہے کہ آپ صرف بعض کے اتباع سے دیکھا کریں جن بعض سے حکم لگایا جا رہا ہے لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا یہاں پہ سلب ہو تو اس کا یہ مطلب بھی باقیوں کے لئے اجاب ہے یا یہاں پہ اجاب ہو تو باقیوں کے لئے سلب ہو ایسا نہیں ہوتا سورہ سمجھ میں آگئی اس قضیے کے اندر باغل انسانی لئیسہ بھی فرصی میں نے بعض انسانوں کی بات کی ہے کہ وہ فرص نہیں ہے باقی بعض کہ وہ فرص ہیں یا نہیں ہیں میں نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا سورہ سمجھ میں آگئی تو ان کی بات تو میں نے ذکر ہی نہیں کی تو بعض فرص انسان فرص نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض فرص ہیں میں نے کب کہا ہے بعض فرص ہیں میں نے تو صرف بعض کی بات کی ہے کہ بعض فرص نہیں ہیں سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا بھئی معفوم مخالف نہیں نکالنا آپ نے اس کا خود بخود بلکہ صرف ان لفظوں کو دیکھیں جو اس وقت قضیے میں ہیں بعض سے میں نے فرص ہونے کی نفی کی اور صحیح ہے یا نہیں بعض سے تو فرص ہونے کی نفی کر رہا ہوں وہ درست ہے تو یہ دیکھو یہ نتیجہ درست ہے بھئی تو پہلا نتیجہ کیا تھا اسی زرب میں موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ تھا اب کیا آیا صالبہ جزیہ دیکھو یہ نتیجہ کا اشتلاف بتلا رہا ہے کہ اس میں نتیجہ اگر شرطوں کی ریایت نہیں رکھو گے تو نتیجہ نہیں آئے گا بھئی نتیجہ تو ہمیشہ ایک جیسا آنا چاہیے اگر پہلے موجبہ جزیہ تھا تو ابھی موجبہ جزیہ آنا چاہیے تھا لیکن اب آ رہا ہے صالبہ جزیہ تو نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے بھئی سمجھ میں آئی بات مندق کے قوانین کل ہی ہوتے ہیں ساری شکلیں اس میں لاتے ہیں ایک جگہ پر بھی اگر وہ ذابطہ ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں یہ ذابطہ ہی نہیں سہی سب کو بات سمجھ میں آگئی اب ذرا کافی پر کافی پر ایک نقشہ بنا لیں بھئی کافی پر نقشہ بنائیں الگ صفحے پہ نئے صفحے پہ بنائیں بھئی نئے صفحے پہ اور اس میں اوپر سے نیچے کی طرف لکیر کھینچ کے پانچ کھانے بنا لیں کھل اوپر سے نیچے کی طرف لکیر کھینچیں پانچ کھانے چاہیے ہمیں پانچ کھانے بھئی جی جی اوپر سے نیچے کی طرف لکیر کھینچیں لمبائی میں پانچ کھانے بن جائیں بھئی جلدی جلدی بنائیے بھئی پانچ کھانے بھئی بن گئے پہلے خانے کے اوپر پہلی لکیر میں لکھیں سغرا پہلے خانے میں پہلی لکیر پر لکھیں سغرا دوسرے خانے میں لکھیں کبرا تیسرے خانے میں لکھیں شکل اول چوتھے خانے میں لکھیں شکل سانی پانچھے خانے میں لکھیں شکل سالس بنا لیا بھئی سغرا پہلے خانے میں کبرا دوسرے خانے میں شکل اول تیسرے خانے میں شکل سانی چوتھے خانے میں اور شکل سالس پانچھے خانے میں اب اس سے نچھری لکیر میں آئیے پہلے خانے کے اندر بلکل شروع میں چھوٹا سا ایک لکھنے بائیں طرف دائیں طرف دائیں پہلا خانہ ہے پہلا خانہ خالی چاہیے ہمیں سمجھ لیا ہے صرف دائیں طرف کر کے جہاں سے شروع جو سائیڈ کنارے والی ہے نا کنارے والی اس طرف ایک لکھیں چھوٹا سا ایک اس سے نیچے والی لکیر میں اسی کے نیچے لکھیں دو نشے لکیر میں تیسری میں لکھیں تین چوتھی میں لکھیں چار پانچویں میں لکھیں پانچ یہ سولہ تک لے جائیں نیچے بھئی ہر لکیر میں ایک ایک سولہ نمبر ڈال دیں سولہ ضربیں بنانی ہے ہم نے بھئی جن کے احتمالات ہیں سولہ ضربیں سولہ ضربیں بھئی سولہ تک نمبر ڈال لیے بھئی اچھا اب آئیے جو پہلا ایک نمبر لکھا یہ صغرہ کے کھانے میں لکھا ہے نا شروع میں ہاں جگہ ہے آگے ہاں تو اس میں لکھو صغرہ پہلا کیا ہوگا موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ لکھیں بس موجبہ کلیہ لکھ لیا اچھا آگے کبرا کے خانے میں اب لکھیں قضیہ محصورہ کتنی قسم پر ہے چار کون کون سا موجبہ کلیہ موجبہ جوزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جوزیہ یہ چار ہم کبرا والے میں لکھیں گے پہلے نمبر والے خانے میں کبرا میں لکھیں موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ دوسری اسی کے نیچے والی لکیر میں لکھیں کبرا میں لکھیں کبرا کے اندر ہی دوسری لکیر میں لکھیں موجبہ جوزیہ موجبہ جوزیہ ہاں دیکھا یہ نمبر بھی میں سات نمبر میں نے اسی جوزیہ لکھوائیں کبرا میں پہلی لکیر میں کیا لکھا موجبہ کلیہ کبرا ہی میں اب دوسرے نمبر والی لکیر پہ لکھنا ہے جس کے سامنے دو نمبر لکھا ہوا تھا میں ادھر سے نمبر بولتا جاؤں گا آپ سمجھ سے جائیں گے فلان لکیر میں ہم چل رہے ہیں اب صرف کبرا کے خانے میں ہم لکھتے جا رہے ہیں پہلی لکیر میں کیا لکھا موجبہ کلیا دوسری لکیر میں موجبہ جزیا تیسری میں لکھو سالبہ کلیا سالبہ کلیا چوتھی میں لکھو سالبہ جزیا لکھ لیا بھئی اچھا اب پانچویں لکیر پر آئیے یہاں سغرا میں بھئی دیکھئے سغرا کا سغرا کیا لکھا تھا ہم نے موجبہ کلیا سغرا ہو موجبہ کلیا تو اس کے ساتھ چار قسم کے کبرہ جڑ سکتے ہیں وہ ہم نے لکھ دئیے چار قسم کے کبرہ جڑ سکتے ہیں اب آج سغرا دوسرا لے آتے ہیں پانچویں لکیر میں لکھیں موجبہ جزیا اب ہم نے سغرا بدل دیا سغرا سغرا بدل رہے ہیں ہم پانچویں لکیر سغرا والا خانہ کیا لکھا موجبہ جزیا موجبہ جزیا اچھا اس کے ساتھ پھر وہی کبرہ والی چاروں صورتیں لکھیں نیچے پانچویں ساتھ آٹھ لکیر میں کبرہ میں لکھیں کبرہ میں وہی جو اوپر چار لکھے ہیں نا وہی پھر ترتیب سے دوبارہ لکھ لیں کبرہ والے خانے میں پانچ نمبر لکیر میں کیا لکھا آپ نے سغرا میں موجبہ جزیا اس کے سامنے آپ کبرہ والے خانے میں چلے جائیں وہاں پھر لکھیں موجبہ کلیا اس سے نشری لکیر میں کبرہ میں لکھیں موجبہ جزیا اسی کے نیچے کبرہ ہی میں لکھیں سالبہ کلیا اسی کے نیچے کبرہ ہی میں لکھیں سالبہ جزیا سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی دیکھو سغرا اب ہم لے آئے کون سا موجبہ جزیا سغرا کو موجبہ جزیا رکھیں تو اس کے ساتھ چار قسم کے کبرے آ سکتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی اچھا اب آجائیے نو نمبر لکیر پر نو نمبر لکیر سغرا اب ہم نے بدلنا ہے صرف کون سا آئے گا اب صغرا موجبہ کلیا بھی گزر گیا موجبہ جزیا بھی گزر گیا اب سالبہ کلیا لکھو نو نمبر خانے میں صغرا کے اندر سالبہ کلیا سالبہ کلیا لکھ لیا اچھا اس کے آگے پھر کبرہ والے خانے میں پھر اسی طرح چاروں آئیں گے ترقیب سے کبرہ میں موجبہ کلیا اس کے نیچے کبرہ میں ہی موجبہ جزیا اس کے نیچے کبرہ ہی میں سالبہ کلیا اس کے نیچے کبرہ ہی میں سالبہ جزیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے صغرا کونسہ ہے کیا رکھا ہے ہم نے سالبہ کلیا اس کے ساتھ بھی کتنی قسم کے کبرے آ سکتے ہیں چار وہ چاروں ہم نے لکھ لیا اب آئیے لکیر نمبر تیرہ پر لکیر نمبر تیرہ پر پہنچ گئے نا ہم اب سغرا بدلیں سغرا کون کون سے گزر گئے اب کون سا رہ گیا سالبہ جزیا لکھیں شاہ باش موجبہ کلیا بھی ہو چکا موجبہ جزیا بھی سالبہ کلیا بھی ہو چکا اب سالبہ جزیا تھا سالبہ جزیا لکھ لیا اس کے سامے پھر اسی طرح وہ چاروں صورتیں کبرہ میں لکھیں موجبہ کلیا موجبہ جزیا سالبہ کلیا سالبہ جزیا یہ کبرہ میں لکھ لیں بھئی لکھ لیا بھئی دیکھیں یہ سولہ ضربیں بن گئیں سغرا موجبہ کلیا ہو تو کبرہ چار قسم کے آ سکتے ہیں اس کے ساتھ چار ضربیں یہ ہوئی سغرا موجبہ جزیا ہو تو اس کے ساتھ بھی چار قسم کے کبرہ آ سکتے ہیں یہ آٹھ ہو گئے سغرا سالبہ کلیا ہو تو اس کے ساتھ بھی چار قسم کے کبرہ آ سکتے ہیں یہ بارہ ہو گئے اور سغرا سالبہ جزیا ہو تو اس کے ساتھ بھی چار قسم کے کبرہ آ سکتے ہیں یہ کتنے ہو گئے سولہ سولہ احتمالات ہوتے ہیں یہ ہر شکل میں ہر شکل میں سولہ احتمال لیکن کچھ نتیجہ دیں گے احتمالات کچھ نتیجہ نہیں دیں گے جو ضربیں نتیجہ دیں اس کو کہتے ہیں منتج نتیجہ دینے والی منتج کا کیا معنی منتج اور جو ضربیں نتیجہ نہ دیں ان کو عقیمہ کہتے ہیں عقیمہ بانج 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 جس کے اولاد نہ ہو بھئی جس عورت کے اس کو کیا کہتے ہیں بانج تو یہاں بھی یہ قیاس کی صغرہ کبرہ ملاتے ہیں نتیجہ نہیں دیتے تو اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں عقیمہ تو یہاں پر اب آئیے بھئی شکل اول والے خانے میں آتے ہیں شکل اول کی شرطیں دیکھتے جانا ہے کہاں کہاں پوری ہو رہی ہے کہاں پوری نہیں ہو رہی بھئی پہلی کس خانے میں لکھنا ہے شکل اول میں شکل اول کی شرطیں کیا تھی اجاب سغرہ اور کلیت کبرہ یہ شرطیں ہر ایک کی ہر وقت یاد ہونی چاہیے آسان سے تو شرطیں ایک دو شرطیں ہوتی ہیں اجاب سغرہ سغرہ کیا چاہیے موجبہ چاہیے معلوم ہے سغرہ سالبہ نہیں آسکتا جب ہم نے کہہ دیا اب اس نقشے پہ نظر رکھو جب ہم نے کہہ دیا سغرہ موجبہ ہونا چاہیے کون سی ضربیں نکل گئیں سالبہ قلیہ سے لے کر سالبہ جزیہ کے آخر تک یعنی کہاں سے نمبر بتائیں کہاں سے کہاں تک نو سے سولہ تک یہ سب نکل گئے کیونکہ ان میں سغرہ موجبہ نہیں ہے بلکہ سالبہ اور ہم نے تو شرط کیا لگائی اجاب سغرہ کی تو یہ آٹھ شکلیں تو یہی نکل گئیں پہلی شرط سے دوسری شرط کیا تھی کلیتِ کبرا یہ پہلی آٹھ ضربوں کے اندر پہلی آٹھ ضربوں کے اندر ان میں کبرا پہ نظر رکھیں کبرا کون سا کلیہ ہے پہلی لکیر میں کبرا ہے موجبہ کلیہ اس میں شرط پوری ہے یا نہیں یہ اجاب سغرہ کو تو ہم کر چکے اب صرف کس کو دیکھ رہے ہیں کلیتِ کبرا کو تو پہلی لکیر میں کبرا کی موجبہ کلیہ ہے کبرا کلیہ آگیا تو اس کے آگے لکھ لیں منتج یا یوں لکھیں یونتیجو لکھ دیں یونتیجو شکلِ اول میں لکھنا ہے لیکن ساری لکیر پہ نہ لکھنا شکلِ اول میں کہ خانے میں شروع میں لکھ دو یونتیجو یونتیجو لکھ لیا بھئی اچھا شکلِ اول کا خانہ آدھا آپ نے خالی رکھنا ہے بھئی اس کے آگے ہم نتیجہ لکھیں گے اچھا لکھ لیا یونتیجو اچھا کبرا میں دوسری لکیر میں آئیں موجبہ جزیا شرط پوری ہے ہے کہ پوری نہیں شرط پوری نہیں اس کو چھوڑ دیں تیسری لکیر میں آئیں کبرا میں سالبہ کلیا کلیت کبرا ہے کہ نہیں کلیت کبرا اس کے آگے بھی لکھ لیں یہاں شرط پوری ہے تو لکھ لیں یونتیجو یونتیجو اس سے نشری لکیر میں آئیں کبرا میں سالبہ جزیا کلیا ہے جزیا ہے جزیا شرط پوری نہیں اس کو بھی چھوڑ دیں اس سے نشری لکیر میں آئیں موجبہ کلیا شرط پوری ہے یا نہیں پوری ہے اس کے آگے بھی لکھ لیں یونتیجو اس سے نشری لکیر میں آئیں موجبہ جزیا شرط پوری ہے نہیں اس کو چھوڑ دیں اس سے نشری لکیر میں آئیں سالبہ کلیا شرط پوری ہے کہ نہیں یونتیجو اس کے آگے بھی لکھ لیں سات نمبر کے آگے بھی کیا لکھ لیا یونتیجو اس سے نشری لکیر میں کیا ہے سالبہ جزیا شرط پوری ہے نہیں یہاں بھی نہیں اور اس سے نیچے والی نو سے سولہ تک وہ تو ہم پہلے بتا چکے وہ منتیج نہیں ان میں پہلی شرط نہیں پوری بات سا سمجھ بھی آئی کہ مشکل ہو گئی نو سے سولہ تک تو پہلے ہم بتا چکے کہ ان میں ایجابِ سغرہ والی شرط پوری نہیں اچھا کتنی منتیج ہوئی چار چار دیکھا یہ چار منتیج ہیں سورہ سمجھ میں آگے اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے نتیجہ کیا آئے گا پہلے یونتیجو کس کے آگے لکھا قیاس کیا ہے سغرہ کبرہ دونوں باری باری بتائیں سغرہ کیا موجبہ کلیہ کبرہ کیا موجبہ کلیہ دونوں موجبہ ہوں تو نتیجہ کیا آتا ہے موجبہ ہی آتا ہے نتیجہ کیا آتا ہے اور دونوں کلیہ ہوں تو نتیجہ کیا آتا ہے کبھی کلیہ کبھی جلدیہ لیکن شکل اول اور ثانی میں کیا آتا ہے کلیا اور ثالث اور رابعے میں جزیر یہ تو شکل اول ہم کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ کلیا اور ثالبہ ہے یا موجبہ موجبہ تو نتیجہ لکھیں یونتیجو کے آگے لکھنے موجبہ کلیا بھئی شکل اول میں یونتیجو جہاں آپ نے لکھا تھا پہلا یونتیجو اس کے آگے ہی لکھنا ہے اسی خانے کے اندر شکل اول کے اندر ہی لکھنا ہے کیا لکھنا ہے تو عبارت کیا بن گئی یونتیجو موجبہ تن کلیتن یونتیجو موجبہ تن کلیتن آگے یونتیجو کتے آگے لکھا ہے ثالبہ کلیا قیاد کیا بن رہا ہے صغرہ کیا ہے صغرہ موجبہ کلیا اور قبرا سالبہ کلیا اچھا ایک موجبہ ایک سالبہ ہے نتیجہ کیا آئے گا سالبہ ایک کلیا ہے دوسرا بھی کلیا ہے نتیجہ کیا آئے گا شکل اول ہے کلیا ہی آئے گا تو کیا ہے نتیجہ سالبہ کلیا شاباش تو یہاں یہ تین نمبر دوسرا یونتیجو لکھا تھا اس کے آگے شکل اول ہی کے خانے میں آپ نے لکھنا ہے دوسرے یونتیجو کے سامنے کیا لکھنا ہے صالبہ کلیا آگے کہاں پر ہے یونتیجو پانچ نمبر میں اچھا دونوں موجبہ ہیں تو نتیجہ کیا آئے گا موجبہ ایک جزیہ ہے ایک کلیا ہے نتیجہ کیا آئے گا جزیہ تو کیا آیا نتیجہ موجبہ جزیہ یہ پانچ نمبر خانے میں شکل اول میں لکھیں گے یونتیجو کے آگے موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ اچھا اس سے آگے نتیجہ کس کے آگے یونتیجو لکھا ہے کبرا ہے صالبہ کلیا صغرہ کیا صغرہ ہے موجبہ جزیہ اور کبرا ہے صالبہ کلیا ایک موجبہ ایک صالبہ ہے نتیجہ کیا آئے گا صالبہ اور ایک جزیہ ہے ایک کلیا نتیجہ کیا آئے گا جزیہ تو کیا آئے نتیجہ صالبہ جزیہ شابش سمجھ میں آیا بھئی یہ منطق ہے بڑی دلچسپ چیز ہے اگر شوق ہو مالانا سمجھ میں آیا بلکل واضح نتیجے آئیں گے واضح بات ہوگی کلی بات ہوگی ایک جگہ پر بھی یہ قانون نہیں ٹوٹے گا بھئی آپ کہیں دلیل ذکر کر دیں ان قوائد اور شرائط کی ریایت رکھیں دوسرا آپ کی دلیل کو رد کر ہی نہیں سکتا بھئی تو کل کتنے نتیجے ضربیں نتیجہ دے رہی ہیں چار اے پہلی میں نتیجہ کیا موجبہ کلیہ دوسری میں صالبہ کلیہ تیسری میں موجبہ جزیہ چوتھی میں سالبہ جزیہ یہ پہلی شکل کی خصوصیت ہے اس میں چاروں محصورہ نتیجے میں آ رہے ہیں موجبہ کلیہ بھی دیکھو نتیجہ آ رہا ہے موجبہ جزیہ بھی آ رہا ہے سالبہ کلیہ بھی آ رہا ہے اور سالبہ جزیہ بھی آ رہا ہے یہ شکل اول کی خصوصیت ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے اور موجبہ کلیہ اس کے اندر نتیجہ آیا موجبہ کلیہ کسی شکل میں موجبہ کلیہ نتیجہ نہیں آتا سوائے اس شکل کے یہ بھی اس کے خصوصیت ہے اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ بات تو کتاب میں آئی تھی کہ ایک شکل اول کے خصوصیت ہے اس میں نتیجہ چاروں محصورہ آتے ہیں کسی شکل میں چاروں قسم کے محصورہ نہیں آتے ہیں محصورہ کی چار ہی قسمیں ہیں اور دیکھو چاروں نتیجے میں آگئے موجبہ کلیہ بھی ہے موجبہ جزیر صالبہ کلیہ بھی صالبہ جزیر اب آئیے شکل ثانی کی طرف بھئی چلیے بس بھئی باقی پھر کل کر لیں گے تو یہ اچھی طرح یاد رکھ کر لیجئے بھئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام